اللہ الرحمن الرحیم قَالَ تَوِيلُو شِقِّ الْعَيْنِ قِيلَ مَا مَنْحُوشُ الْعَقَبَيْنِ قَالَ قَلِيلُو لَحْمِ الْعَقَبِ رواہ مسلم حضرت سمعق ابن حرب سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر ابن سمرہ سے انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ موبالے تھے قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دلیع الفم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ موبالے تھے دلیع الفم کا معنی مو کا بڑا ہونا یا کشادہ ہونا عرب میں مو کا بڑے ہونے کو حسن میں شمار کیا جاتا تھا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں مو کے بڑے ہونے سے مراد فصیح و بلی ہونا ہے لیکن کافی حضرات نے اس تفسیر کی کارت کیا ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر حلیہ کا ذکر ہے اور حلیہ میں یہاں جسم مراد ہوتا ہے یہاں مو کے بڑے ہونے سے مراد مو کا کشادہ ہونا ہے اور یہ عرب غالوں میں محمود تھا اشکرالعین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ موبالے اشکرالعین سرخ و سفید آنکھ والے تھے اشکرالعین کمانا وہ آنکھ جس میں سرخی اور سفیدی ملی ہوئی ہے منہوش العقبین پتلی ایڑیوں والے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ موبالے سرخ و سفید آنکھ والے اور پتلی ایڑیوں والے تھے پتلی ایڑیوں کا ہونا بھی عرب میں اچھا مانا جاتا تھا قیلہ لسماکن سماک سے پوچھا گیا ما دلیع الفم موکے بڑا ہونے سے کیا مراد ہے قالہ عظیم دلیع الفم سے کیا مراد ہے قالہ عظیم الفم موکہ بڑا ہونا قیلہ ما اشکرالعین اشکرالعین سے کیا مراد ہے قالہ طویلو شکلین انہوں نے کہا کہ آنکھوں کا بڑا ہونا آنکھوں کے دائرے کا بڑا ہونا محدثین اکرام نے اس تفسیر کی اس تشریح کی کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ جو تفسیر سماک نے کی ہے یہ سہو ہے اور صحیح تفسیر وہی ہے جو علماء نے کی ہے اور سبھی علماء اس پر متفق ہیں کہ اشکرالعین سے مراد یہی ہے کہ آنکھوں میں آنکھوں کا سرخ اور سفید یعنی سفید مائل بس رخی ہونا قیلہ ما منحوش العقبین پوچھا گیا منحوش العقبین کے کیا معنی ہے کہا کہ ایڑیوں کا گوشت کا کم ہونا یعنی وہ ایڑیاں جن پر گوشت کم ہو وان ابی تفیل قالا رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اب یدا ملیحم مقصدا رغا مسلم حضرت ابو تفیل سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور سفید نمکین حسن والے میانا قد تھے اب یدا ملیحہ نمکینی رنگ سفید والے یعنی وہ سفید رنگ جو مائل بسرخی ہو جس میں سرخی کی جلک ہو اور یہ سفید رنگ اچھا مانا جاتا ہے مقصدا اس کا مانا یہ ہے کہ درمیانا قد ہونا نہ زیادہ لمبا ہونا نہ زیادہ پست قد ہونا تو فرمایا کانا اب یدا ملیحم مقصدا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید نمکینی رنگ والے اور درمیانا قد کے تھے وَانْ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَا أَنَسٌ عَنْ خِدَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت عضی اللہ علیہ وسلم سے مرضی ہے انہوں نے کہا کہ پوچھا گیا حضرت انس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَبْلُغُ مَا يَخْذِبُ ترمان فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد کو نہ پہنچے تھے کہ خضاب لگاتے ان سے پوچھا گیا حضور کے خضاب کے بارے میں تو فرمایا کہ حضور اس حد تک نہ پہنچے تھے کہ خضاب لگاتے اگر میں چاہتا کہ میں آپ کے سفید بال جو داڑی شریف میں ہیں ان کو گننا چاہتا تو گن لیتا وفی روایتن اور ایک روایت میں ہے اگر میں ان سفید بالوں کو گننا چاہتا جو آپ کے سارے مبارک میں ہیں فعل تو تو ایسا کر لیتا پیچھے روایت میں ہم نے بتایا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بیس بال سفید تھے وفی روایتن لے مسلمین قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْبَيَادُ فِي أَنْفَقْتِهِ وَفِسْتُ غَيْنِ وَفِرْغَاسِ نَبْزٌ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے فرمایا کہ کچھ سفیدی آپ کے ریش بچی اور کنپٹیوں میں تھی اور سر شریف میں کچھ معمولی حصہ تھا یعنی کچھ کل بیس بال سفید تھے چودہ سر شریف میں پانچ داڑی مبارک میں اور ایک ریش بچی میں وَعَنَا نَسٍ قَالَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللونی قَانَا اَرْقَهُلُّ اُلُو اِذَا مَشَا تَقَفَّ وَمَا مَسِسْتُ دِبَاجَةٍ وَلَا حَرِیرًا اَلْيَنَا مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَنْ وَعَنْبَرَةً اَطْجَبَا مِنْ رَائِحَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم متفقنا لے حضرت انس مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار رنگت والے تھے قانا رسول اللہ علیہ وسلم اظہر لون حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار رنگ والے تھے قانا ارقہلو آپ کا پسینہ گویا کے موٹی تھا یعنی چمکدار اور نیاحیتی صاف و شفاب خوشبودار پسینہ ہوتا ہے اِزَا مَشَا تَقَفَّا جب چلتے تو طاقت سے چلتے تھے یعنی رفتار کے دوران ایک دم پاؤں زمین سے لگا دیتے اور تقفہ کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ اوپر سے نیچے اترتے ہوئے جیسے انسان چلتا ہے تو ایسے ہی حضور کی رفتار تھی وَمَا مَسِسْتُو دِیْبَاجَتًا وَلَا حَرِیرًا اَلْيَنَا مِنْ قَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ اور میں نے موٹا باریک ریشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ شریف سے زیادہ نرب نہ چھوا یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ شریف ریشم سے بھی زیادہ نرب تھے وَلَا مَسِسْتُ شَمِمْتُو مِسْقَنْ وَا اَمْبَرَتًا اَتْيَبَا مِنْ رَائِحَةٍ نَبِی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے نہ ہی کوئی مشکو امبر سوں گا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبو دار اور نہ ہی کوئی ایسا میں نے مشکو امبر سوں گا یہ خوشبو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ہر وقت محکتی تھی اور اتنی تیز تھی کہ جس گلی سے حضور گزرتے تھے تو بعد میں گزرنے والا شخص یہ جان لیتا تھا کہ حضور ادھر سے گزرے ہیں اور لوگ اپنے گھروں سے محسوس کر لیتا تھے کہ حضور کا گزر ہو رہا ہے اتنی تیز خوشبو تھی یہ محسوس کر لیتا تھا